دوستو ساتھیو فی الحال میں اور میرے دوست محیب بھائی چھوٹے بھائی برادریہ صغر نام ہے ان کا بہترین سنہرہ خوبصورت نام نام بھی بتاتے چلیں فیصل امام سونی کے ساتھ آپ کا اپنا پیارا دوست خوشتر جامعی ہمائیوں کا مقبرہ جو ورلڈ فیمس پیلس ہے جگہ ہے محل ہے مقام ہے وہاں آئے ہوئے ہیں ہمائیوں کا مقبرہ کو امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ دنیا کے سب سے اہم سب سے خوبصورت سب سے اچھا بلڈنگ عمارت اور مقبرہ ہن میں سے ایک ہے آپ جب آئیں گے تو یہاں پہ لفٹ میں جائیں گے تو ویدیشی پر یہ ٹکوں ہے تھی فور نرس ٹرسٹ اس کے بعد ٹورسٹ اور بھارتی ہے تو فور انڈینز تو یہاں پر آپ سب سے پہلے آپ ٹکٹ لیں گے جیسا کہ آپ میں ٹکٹ کٹا چکا ہوں یہ دیکھ لیتے سکتے ہیں چالیس روپے پر ٹکٹ ہے اور یہ ٹوکن دیا جاتا ہے آئیے پھر یہاں پہ آپ کو چیکنگ کرانی پڑتی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پرویش ویدیشی انٹری فورنر ہے انڈین انٹری ہے بھارتی ہے لیڈیز کے لیے لگ اور جنز کے لیے لگ آپ یہاں پر سیکورٹی کے ساتھ آتے جاتے ہیں کچھ جو سیکورٹی پر امپرائیں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر آگے کی جانب قدم بڑھاتے ہیں آپ جیسے ہی گیٹ سے انٹری کرتے ہیں ہمین گیٹ سے تو آپ کے لیفٹ سائیڈ میں بریف انٹرڈیکشن آف ہمایوں ٹومز ہمایوں مقبرہ کا مختصر تعرف اور میپ ہے تو سب سے پہلے وہ اوپر دیکھ سکتے ہیں عیسیٰ خان ٹومز ہے اس کے بعد وہ حلیمہ ٹومز ہے اس کے بعد افسر والا ٹومز اینڈ موسک ہے مسجد عرب سرائی ہے پھر باربرز ٹومز ہے اس کے بعد چھتے نمبر پر جس کے لیے یہ دنیا بھر میں مشہور معروف ہمایوں ٹومز ہمایوں کا مقبرہ ہے نیلا گمبد ہے لیفٹ سائیڈ میں جب آپ جاتے ہیں سندر بریج ہے یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں سندر برج کے علاوہ پھر آپ کے سندر والا محل ہے اس کے علاوہ مرزا مظفر حسین ٹومز ہے چھوٹا بتاشے والا اور مغل ٹوم اور لکڑ والا برج ہے تو اس طریقے سے ہم اس میں آئے ہوئے ہیں اور یہ حلیمہ گارڈن ہے اب آئیے اندرونی جائزہ نظارہ لیتے ہیں تو اس طریقے سے کافی وسیع و عریض زمین رقبہ میں پھیلا ہمایوں کا مقبرہ جو ورلڈ پر صد دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے فیمس ہے آئیے دیکھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں اور کچھ نئی معلومات بتاتے ہیں ہمایوں کو بادشاہ کے بارے ہم بتا دیں کہ زہیر الدین بابر کے صاحبزادے اکبر کے والد شاہ جہاں کے دادا اور اورنگزیب آلمگیر کے پر دادا تھے ان کا انتقال جو ہوا تھا وہ یہیں پر ہوا تھا اور ان کا انتقال کیسے ہوا وہ بھی ایک مشہور و معروف واقعہ ہے کہ کتابوں سے ان کو شغف تھا کتابوں سے ان کو لگاؤ تھا پڑھائی کرنا چاہتے تھے پڑھائی کیا کرتے تھے اپنے اوپر کی کوٹری میں جسے لائبریری اور آج کل کے زبان میں دیوان خانہ کتب خانہ مطالعہ کی جگہ وہاں پر آپ تشریف رکھتے تھے کتابیں پڑھ رہے تھے تب ہی کتاب پڑھنے کے بعد آپ گھر کی طرف بالائی منزل سے نیچے کی جانب جب آپ آتے ہیں تو آپ فسل جاتے ہیں آپ کا پیر فسل جاتا ہے اور پھر اسی میں آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے جو تاج محل کے لیے مطلب ان کے پوتے نے جو بنایا تھا وہ اسی بیلڈنگ اسی محل کو دیکھ کر بنایا تھا جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ تو تاج محل کے بارے میں جو شاعر نے کہا تھا کہ ایک شہن شاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ایک شہن شاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ہم غریبوں کی محبت کا بڑایا ہے مزاق اور دوسرا شاعر اس کے اپوزیٹ کہتا ہے کہ ایک شہن شاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ہم غریبوں کو محبت کی نشانی دی ہے ہمائیوں کا مقبرہ چہار باغ کہلاتا ہے چونکہ اس کے چہار جانب چاروں طرف باغ تھے اور چاروں طرف سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک ہی لک ایک ہی لائک ہوتا ہے اور سب سے خاص بات سب سے ہم بات ٹو دے پوائنٹ بی نوٹڈ کہ لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ مرد لوگ عورت کی خوبصورتی عشق پیار محبت وارفتگی جذبات میں بیلڈنگ محل بناتے ہیں لیکن یہ واحد ٹوم ہے جو اہلیہ نے اپنے بادشاہ اپنے شوہر اپنے تاجدار اپنے ہس بینڈ اپنے مرد کے لیے ہمائیوں کا مقبرہ بنایا تھا تو ان کی اہلیہ نے بنایا تھا آئیے آگے جائے 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 لیتے ہیں اس ٹائپ کے کھمبے آپ کو مین گیٹ کے دائیں طرف بھی ملیں گے اور پھر جب آپ اندر آتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ہے ہے نا پھر آگے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے پردھان منطری لکھا ہوا ہے ویش ویراست اصطل ہمائیوں کے مقبرے کے سن رکشن کاریوں کا ادھگارٹن ڈاکٹر منموہن سنگھ بھارت کے پردھان منطری کے دوارہ بدوار دیناک اٹھارہ ستمبر دو ہزار تیرے کو کیا گیا تھا تو اس طریقے سے اردو ہندی انگلیش اور اس طرف بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں آئیے مزید جان کاری لیتے ہیں اس کو ویش پر صد ہمائیوں کا مقبرہ ویش کی سنسکرتی ایمان پراکرتی دھروہر کہا جاتا ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ مقبرہ ہے ورلڈ فیمس ہیریٹیج اینڈ ٹومز ہمائیوں کے مقبرہ کا یہ ہم مین دروازہ اندرونی دروازہ میں داخل ہوا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہمائیوں کا مقبرہ کا مین دروازہ اندرونی دروازہ اور بالکل اسی کے سامنے یہ دروازہ ہے اور اسی میں شہن شاہ ہمائیوں کی قبریں بھی ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمائیوں کے مقبرہ پر کچھ کتاب ہیں اور ایک بات بتاتے چلیں کہ ہمائیوں کی بہن نے ہمائیوں نامہ بھی لکھا تھا جب عیسیٰ خان کے مقبرے کی کھودائی ہو رہی تھی عیسیٰ خان کا تھا تو اس وقت یہ ڈوئی لوئی اور اس کے بعد دیکچی دیکچا ہانڈی کڑھائی یہ سب قدیم زبانے کی کچھ چیزیں پتھر ٹوم وغیرہ پر آپ ہوئے تھے ملے تھے تو یہ ہمائیوں کا سامنے مقبرہ ہے اور اس کے جانب دو باغ ہے رائٹ سائیڈ میں یہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک اسی کے جسٹ لیفٹ سائیڈ میں بھی اسی طریقے سے جب آپ اس طرف دیکھتے ہیں تو یہ ایک باغ ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک باغ ہے مطلب چار باغ اور جنت کا کونسپٹ یہ نہر دیکھ رہے ہیں یہ بالکل نالا بناوا یہاں سے وہاں تک بیچ میں وہ بہترین جو کہہ سکتے ہیں فوارے اور اس طریقے سے یہ سب دیکھ سکتے ہیں کافی لمین دروازہ ہے اور سامنے ہمائیوں کا مقبرہ ہے ایک بات بتا دیں چلتے چلتے کہ جب براک حسین اوباما آئے تھے راشپتی آف یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ یو ایس اے تو ان کو ویزٹ کے لیے دہلی کی اہم امارت کو دکھانے کے لیے ہمائیوں کا مقبرہ لائے گیا تھا اور ہمارے دوست فیصل امام مزید وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ مغل کار کی مغل سمودائی کی مغل ڈائنسٹی کی مغل دور حکومت کی سب سے پہلی بیلڈنگ ہے جس کی شروعات ہوئی وہ مغل کا مطلب ہمائیوں کا مقبرہ اس کے بعد تاج محل ہے شاہ جہانی مسجد ہے جسے جامع مسجد ہے گل کنڈا قلعہ کے طور پر اس طرف ساؤت میں بھی بہت ساری امارتیں بنائی گی تھی بی بی کا محل اور رنگ آباد میں ہے اس کے علاوہ ریڈ فورٹ لا لقیلا وغیرہ ہے لیکن سب سے پہلا جو بنا تھا وہ ہمائیوں کا مقبرہ ہے جس میں چار باگ کا کنسپٹ ہے ہمائیوں زہر الدین بابر کے صاحبزادے اور اکبر کے والد ہیں بیچ میں انہیں فرید خان شیر ساسوری نے سکت دیا تھا تو افغانستان جان بچا کر کے بھاگنے پر مجبور ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد آتے ہیں تو ان کے لڑکے اکبر پھر ان کے لڑکے جہانگیر پھر ان کے لڑکے شاہ جہان پھر ان کے لڑکے اور انگزیب آلمگیر نے حکومت کی اور آخری مغل تائجدار بہدر شاہ زفر نے حکومت کی بہدر شاہ زفر کا یہ مشہور شیر کہ کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گزمی بھی ملنے سکی کوئے یار میں تو ہم شاہن شاہ زہیر الدین بابر کے صاحبزادے ہمائیوں ٹوم سے آپ کو ہمائیوں گمبت سے آپ کو ہمائیوں مقبرہ سے آپ کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کافی وسیع و عریض کشادہ میدان کشادہ باغ باغی چاہ میں پھیلا ہوا سیکڑوں اکڑ پہ پھیلا ہوا دیلی کی ہریٹیج دیلی کے قلب میں واقع ہے یہ اس کو جو اسٹرکچر جو بنا گیا اوکٹاگونل اسٹرکچر چاروں طرف سے ایک ہی سائز کا ایک ہی ٹائپ کا بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اوپر جب دیکھتے ہیں تو آٹھ چیز میں جس سے ایک دو تین اسٹرپ سے اس کے بعد تین پیچھے کے سائٹ سے ایک اس سائٹ سے اور ایک اس سائٹ سے تو اور جب اسٹرپ دیکھتے ہیں تو چاروں یعنی جب آپ دیکھیں گے تو ایک ہی اس طرح کا نظر آگا واقعی بڑا خوبصورت ہے یہ منموحق ہے دل کو لبھانے والا ہے تو جب بھی آپ دیلی آئیں زندگی میں انجوائی کرنا ہو گھومنا پھرنا ہو تو ہمائیوں کا مقبرہ ضرور آئیں تو اسی کے ساتھ ہمائیوں کا مقبرہ سے آپ کے اپنے پیارے دوست خوشتر جامعی کو دیئے جازت مزید ویڈیو ہمائیوں کی مقبرہ اور دیگر مقامات کی دیکھتے رہیے بنے رہیے لگے رہیے چلتے چلتے بھائے خوشتر کے بہت بہت شکریہ آتھیں گے